مصطفیٰ حضرت بلال حبشی دے وسال دا وقت قریب آیا نا حضرت بلال حبشی دے وسال دا وقت قریب آیا تے آپ نے گھر والیانو کیا کہ منو سرما بھی لگاؤ اور تیار بھی کرو حضرت بلال حبشی کے وسال کا وقت قریب آیا تو آپ کی اہلیہ محترمہ گھر والی زوجہ محترمہ آپ کہنے لگی وہ زنا یہ عربی میں کہتے ہیں ہائی غم ہائی مسیبت وہ زنا وا کربا وہ زنا ہائی غم ہائی مسیبت ہائی پریشانی آپ دے وسال دا وقت قریب آیا تھی آپ دیں اہلیہ محترمہ قریب کہنا گیا وہ زنا وا کربا ہائی مسیبت ہائی غم ہائی پریشانی تے حضرت بلال حبشی فرمان لگے وہ اترابا وہ خشیان وہ ملاکاتا ملاقاتاں وا خوشیاں اہلیہ نے کہا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہائے غم ہائے مصیبت ہائے پریشانی تیسی فرما رہے ہو طرب کہنے ہیں نا عربی بچ طرب خوشی نو تیسی فرما رہے ہو وا اترابا وا خوشیاں وا خوشیاں تیسی کہہ رہے ہو وا خوشیاں اسی کہہ رہے ہیں ہائے غم آپ نے فرمایا میری سرکار سے ملاقات کا وقت قریب آگیا ہے سبحان اللہ اہمیں نہیں فقیر نے پوچھیا فرید عید کدا فرید عید اے نہیں تیسی بولو فرید عید کدا جنہوں سمجھا یہ ہاتھ چوکے فرید عید کدا فرید عید کدا آپ نے ہمیں یار ملے جدا یار ملے جدا انہیں آکھیں پوری گالدسو یار ملے کدا فرمایا میں مرے جدا انہیں آکھیں اگلی گالدسو میں مرے کدا فرمایا نظر پوید جدا مارین رحمت اللہ علیہ یا رسول اللہ میرے پیرو مرشد سلام آواز آئی ہوئی کہہ جو ابو المالی نے کہہ کے بیچ ہے آواز آئی وہی کہو جو ابو المالی نے کہہ کے بیچ جا ہے کیوں عشق کتاباں ویچ نہیں لبدا پجک کمیشری بیالو جی پڑھن نال عشق مصطفیٰ نہیں ملدا عشق کتاباں ویچ نہیں لبدا نہ اے دولت ہر حد آئی نہ اے شما جلے ہر دل ویچ نہ ہر گھر بھی جنو شنائی اے شراب نہ ہر میں خانے نہ ہر بندہ سودائی آسا وہ کوئی ورنا ورنا جنو صورت یار دکھائی میرے آقا علیہ السلام اچھی ساری حق جارے محدیس آدم پاکستان رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن ایک بندہ روندہ آ گیا اے 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 ساڈا مسرین اسم جانوا سے کرنگے محدیس آدم پاکستان رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن ایک بندہ روندہ آ گیا انہیں آکھا سرکار میں مدینہ پاک تو آئے آپ نے ہمیں اتھوں تو لوگ ہستے آندے نے روندے جاندے نے ہستے آندے تو روندہ آ گیا ہے انہیں آکھا سرکار گل بڑی عجیب ہے آپ میں کی انہیں آکھا سرکار میں سرکار دے گمبہ شریف دے سامنے بیٹھا سا میں ٹک ٹکی لگا کے گمبہ دے خزرانو ویخدہ پیاسی کچھ دور ایک بلی بیٹھ کے گمبہ دے خزرانو ویخدی پیسی میرے دل ویچ خیال آیا کس بلی وہ اپنے نال پاکستان لے کے جاؤں آنگا وہ کہندہ ہے میرے دل ویچ خیال آیا وہ در آکھ لگ گئی آکھ لگی تو میں حضور دی کچیری ویچ پہنچ گیا وہ سمجھ نہیں آئی کہندہ ہے میں حضور دی کچیری ویچ پہنچیا تو بلی نے سرکاروں شکایت کر دی تھی کہ یا رسول اللہ منو اس بندے کو لو بچاؤ اے منو آپ نے شہر تو دور کرنا چاندہ ہے اے منی خواجہ غلام فرید نے آکیا گھر گھر دے بھی دھمہ پہیا حسن رنج نے یار دیا کئی ہیران بھی جھنک اور لامن تنمن جڑیاں وار دیا کئی سسیاں بھی تھلہ رولیا طالب ہیں دیدار دیا یار فرید جو راہوں مڑیا او آر تھی یا نا پار تھی تے خواجہ غلام فرید کو لے پوچھیا آمنا اچھیاں لمیاں لال کھجوراں پتر جنادے ساوے جس سے نال فرید لگائی او یار نظر نہ ایک اللہ دے والی مدینہ پاک بھی بغیر اقامتوں تو سی جانتے ہیں نا اقامہ بیس سال تو بغیر اقامتوں مدینہ پاک بھی چھہرے سن ایک دن پکڑے گئے تو شورتیں آنکھیں تیرا کفیل کون ہے اقامہ کتھے ہوئے تیرا کفیل کون ہے او اللہ دے والی فرمان دے نے آو میں تو ہنو اپنا کفیل دسا سرکار دے گمبت شریف دے سامنے لے گئے کہنے لگے ہازہ کفیلی میرے کفیل اے سبز گمبت والے نے تو شورتیں آنکھیں جان دیو جان دیو ہازہ مجنون ہے کوئی دیوان نہ آئے انہی آنکھیں جان دیو جان دیو یہ کوئی دیوان نہ آئے کیوں عشق دریت ہے یارو سب دو جدا جنہوں سمجھ آئی نالا کو عشق دریت ہے یارو سب دو عشق دریت ہے یارو سب دو جدا نئے را بیکدہ نہ قراب ایکدہ عشق لئی محلن سارے ہکو جے نہ شاہ بے اکھ دا نہ گدا بے اکھ دا عشق قائل بلندی تے بسیدہ نہیں کک چھڑ دا بیرانے تے بسیدہ نہیں جتے چاوے چھکا لیندہ عشق دا سر نہ ایک کعبہ تے نہ کربلا بے اکھ دا سوک نال بی